اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے چینل ایتزا ٹیکنیکل سلوشن جی میرے دوستو میرا نام ہے انجینئر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایتزا ٹیکنیکل سلوشن یہ ہے چھے کلو وارٹ کا انورٹر پرائیم ایکس کمپنی کا چھے کلو وارٹ کا انورٹر ہے ابھی ریسنٹلی لانچ ہوئے ہیں پاکستان میں بہت ہی اچھے فیچرز ہیں اس انورٹر کے ابھی ہم اس انورٹر کی آن بکسنگ کرتے ہیں اور اس میں چیک کرتے ہیں کونسی اسیسریز اگرہ نکلتی ہیں اس کے کنیکشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور چیک کریں گے کہ اس کے ساتھ آپ کتنے پینل انسٹال کر سکتے ہیں یہ اس کی بیٹری کی کپیسٹی کتنی ہے پی وی کتنی لگا سکتے ہیں مکمل ڈیٹیر کے ساتھ ابھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جی فرینڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس طرح کے نئے سے نئے ٹکنالوجی کی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے چلیں جی دوستو اس کی ویڈیو کو مین پوائنٹ کے طرح بڑھتے ہیں جی فرینڈز یہ ہے ساتزار پانسو وارٹ کی پی وی آپ اس انورٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں ساتزار پانسو وارٹ کی اور فورٹی ایٹ وولٹ ڈی سی کی جو ہے نا وہ بیٹریہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ یعنی کہ بارہ وولٹ کی چار بیٹریہ آپ بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بیلٹ ان وائی فائی انورٹر ہے اس کے ساتھ آپ گریٹ کی فیڈنگز بھی کر سکتے ہیں اور سب سے جو مزے کی بات ہے یہ ہے یہ ڈیول آوٹپورٹ یعنی کہ ڈبل آوٹپورٹ والا یہ انورٹر ہے ہیوی لوڈ اور سمارٹ لوڈ جو نے اس کو پر دونوں لوڈ آپ اس کو پر چلا سکتے ہیں اور یعنی کہ یہ ملٹی فنکشن انورٹر ہے بڑے اچھے یعنی یہ ڈسپلے کے اندر ابھی ہم اس کو یہ چیک کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اس میں یہ اس کا ورنٹی کارڈ آپ کو ملے گا اس انورٹر کی پانچ سال کی ورنٹی ہے دو سال کے اس کے سپیر پارٹ کی ورنٹی ہے اور اس کے علاوہ تین سال کے اس کے جو انا وہ سروس ورنٹی ہے اس انورٹر کی تو اس کے ابھی ہم اس کو باہر نکالتے ہیں چیک کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں یہ اس کا جو انا یہ دیکھیں اس کا یہ یوزر مینل ہے اس نوٹر کا اس کے اندر مکمل سیٹنگز مکمل پیرامیٹر دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو انا یہ اس کے سارٹ ویر کی یہ سیڈی ہے ٹھیک ہے یہ ڈسک ہے اس کی اور اس کے علاوہ جو انا اس کے اندر جنہیں یہ دیکھیں یہ کمیونکیشن کیبل ہوگا رہا ہے یہ اس کی جو انا یہ کمیونکیشن کے لیے کیبل یوز ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے اس کو کمپیوٹر کے ساتھ بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں آن لین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ پیرلل کرنے ہیں اگر انوٹر پیرلل کرنے ہیں تو اس کے لیے یہ کیٹو گیرہ یوز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی جو نا یہ وجی ایک کیبل ہے اس کی ٹھیک ہے یعنی کہ کسی اور جگہ پہ جو نا اس کا ڈسپلی لینا ہو اور یہ بھی ایک کمیونکیشن کی کیبل ہے ٹھیک ہے کمپیوٹر کے ساتھ آپ اٹیج کر سکتے ہیں مومبائل کو پر اس کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی اس کے سیسریز باقی یہ دیکھیں یہ بڑا اس کو کرتے ہیں یہ اس کا فرنٹ دسپلی ہے یہ بلٹ ان وائی فائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں باقی یہ آلی بھی لائٹس کے ساتھ جو نا یہ انوٹر ہے یہ دیکھیں اس کا دسپلی پریم ایکس سولر اینجی ہے دیسنٹلی لانچو ہے ڈیول آٹپٹ ہے پیوی سال دار پانسو وارٹ ہے میکسیمم اس کی ٹھیک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو نا ہم اس کی ڈیٹا شیٹ کے بارے میں ریڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ اس کی ڈیٹا شیٹ ہے اس کو اگر آپ ریڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ اس کے فیچر بغیرہ ہو دی چیک کر سکتے ہیں مارڈل نمبر دیا گیا ہے پیوی انپوٹ کتنی ہے پیوی آٹپٹ کتنی ہے ای 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 انپوٹ آٹپوٹ اور بیٹری جو نا کتنی لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو نا یہ میکسیمم جو نا پیوی اس کے ساتھ کتنی لگا سکتے ہیں ڈی سی میں اور اس کی ایم پی ٹی نامینل اپریٹنگ وولٹیج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو انا اس میں آپ چیک کریں تو میکسیمم پاور جو انا چھ ہزار وارٹ ہے یہ دیکھیں چھ ہزار وارٹ پاور ہے اس کی اور اس کے علاوہ جو انا اس کی ایم پی پی ٹی وولٹیج رینج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بنتی ہے ایک سو بی سے لے کے چار سو تیس وولٹ ڈی سی ٹھیک ہے ایک سو بی سے لے چار سو تیس مول ڈیسی پینل آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بارہ پینل انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منیمم تین سے چار پینل لگا لیں اور میکسیمم جو ہے نا آپ اس کے ساتھ بارہ پینل لگا سکتے ہیں پانسو پچاسی وارٹ کے ٹھیک ہے اور ڈیول آوٹپٹ ہے یعنی کہ دو آوٹپٹیں ہیں اس کی ہیوی لوڈ کی اور دوسری جو نا لائٹ لوڈ کی اور اس میں اگر ہم کنیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کنیکشن دیکھیں اس کے ٹھیک ہے کنیکشن میں دیکھیں تو یہ اس کی بی ایم ایس کی پورٹ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اب لیتھیا مائن بیٹری بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کمیونکیشن کی پورٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ یو اس بی کا کنیکشن دیا گیا ہے یہ اس کے کچھ یہ رلے کے کنیکشن ہے ٹھیک ہے نارمالی اوپن کروز اور اس کے علاوہ یہ پاور کا بٹن ہے ڈی سی انپورٹ بیٹری کے وولٹیج آپ نے یہاں سے جو نا وہ دینے ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو اس بوکس کو آپ نیچے سے جو نا وہ اوپن بھی کار سکتے ہیں اوپن کر کے اس کے جو نا وہ مائن کنیکشن ہونے ہیں ڈی بیٹری کے سا سپلائی پاسٹین ایکٹر یہاں بھی لگے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دو یا تین انویٹر آپس میں پیرلر کرنے ہیں تو یہ اس کی جو نا پیرلر کٹ ہے جو کہ اس کے اندر ویلٹ ان ہے لیدہ سے کوئی کٹ بغیرہ نہیں پرچیز کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ اسی انپورٹ جو نا آپ نے یہاں سے دینی یہاں سے کیبل گزارنی ہے کنیکشن آپ نے اندر کرنے ہے اس کے اس کا ڈکن کھول کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اسی آرپوٹ یعنی کہ یہاں سے آپ نے جو نا دو آرپوٹ لینی ہے اس کی یعنی کہ اندر سے جو نا وہ انپورٹ وان اور انپورٹ ٹو دونوں انپورٹ وغیرہ اس کے اندر دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھے اس انویٹر کے مین فیچر یعنی کہ سب سے جو مین بھی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ چار بیٹریوں لگا سکتے ہیں بارہ وولٹ کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ بارہ پینل لگا سکتے ہیں اور اس کے لابہ جو نا آپ اس کے ساتھ لیٹھیو مائن بیٹری بھی انسٹالل کر سکتے ہیں ویلٹ این وائی فائی ہے موبیل کے انمایٹر بھی کر سکتے ہیں اور س sizing سے بڑا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھی کوستان کرتا ہے یعنی کہ ہائیوڑڈ کے دور پر ہم کمبل کام کرے گا یہ یہ تھے اس کے فیچرز ہیں اور اس کے علاوہ در ہم اس کے پرائس کی بات کرتے ہیں تو پرائس اس کی بنتی ہے آج کی جو ڈیٹھ کے ساتھ سے اس کے پرائس جو جا رہی ہے بہت قریب بن دو لاکھ پچیز آر کے راؤنڈ بورٹ ہے بہت اچھی کوالٹی کا انیوٹر ہے پرائی میکس کمپنی کا یہ ابھی اس کے پرائس کب ہے ریسنلی جو کہ ایک تھوڑے دن ہوئے یہ لانچ ہوئے تو اس کے پرائس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پینلی اس کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ جو انہیں اس طرح کی نئے سے نئے ٹکنالوجی کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلے جی دوستو انشاء دعاوں کو یاد رکھئے گا کہ نئے ویڈیو کو ساتھ دوبارہ ملتے ہیں تب تک مجھے اجازت دیں اوکے اللہ حافظ